رائزنگ پاکستان پلانے وقتوں کے اداکار و پہلے وقتوں کے ڈرامیں اور اب وقتوں کے ڈرامیں بہی ہر زبانے کی اپنی اپنے ایک رواج ہوتا ہے ایک فرقازے ہوتے ہیں پہلے بہت اچھے تھے آج کل کے ٹکنالوجی آپ پہلے ڈیریکٹرز پروڈیوسرز کو دیں تو شاید وہ اس سے بھی ازادہ اچھا کام کر کے دکھائیں کہ شاید اتنا اچھا کام نہ کر سکے آج کل کے اداکار کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں آپ ہو سکتا ہے پرانے وقتوں کے تعلیت حسین ص فردوس جمال صاحب قوی صاحب ان کو لے کے ہیں تو وہ شاید اپنا کریئر سٹارٹ کرنے کے لئے ان کے لئے چیلنجز انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کے بہت زیادہ مشکل اور سٹریسفل ہو جائے جس کے اوپر آج کل کے ہمارے نوجوان ایکٹرز اور ایکٹرسز بہت زبردست طریقے سے ان کو ہندل کر رہے ہوتے تو میرے خیال ہے یہ کمپیرزن جو ہے کہ پہلے وقت میں مشہور ہونا آسان تھا یا اب مشہور ہونا مشکل ہے یہ کمپیرزن بالکل انویلڈ ہے لیکن پھر بھی ہم آج اس کمپیرزن پر بات کر رہے ہیں اور آج یہ کیوں کر رہے ہیں یہاں پر آج کے زمانے کے نئے ایکٹرز ہمارے پرس موجود ہیں آج جناب یہ ساری ڈسکشن ہوگی یہ سارے جواب دیں گے امیر فان لغاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نومان حبیب موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم دنمونہ امیر اور نومان کیا سے آپ دونوں ماشاءاللہ جتنے اچھے طریقے سے آپ ملے ہیں سبین سے ملاقات ہوئی ہے آپ سے ملاقات ہوئی ہے بہت شکریہ سب سے پہلے جی کہیں سے شروع کر لیتے ہیں نومان آپ سے شروع کرتے ہیں بتائیں کہ یہ آپ کو بسے الجھن نہیں ہوتی جب یہ پہلے وقتوں اور آج کے وقتوں کے جو کمپیرزنز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے آپ نے بات کی کہ کب مشہور ہونا آسان تھا یا مشکل تھا بات کریں اور جہاں بیٹھے ہیں اس میں ایک چھوٹا سین کرنے والا بھی اگلے دن سپرسٹار ہوتا تھا تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو والا سپرسٹار ہے تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا ایسا نہیں ہے بالکل ٹھیک بس اب یہ ہے کہ موقع زیادہ آگئے ہیں چینل زیادہ آگئے ہیں پلیٹ فارم زیادہ آگئے ہیں بس یہ ڈیفرنس ہے کل بھی وہ بندہ ہیٹ ہوتا تھا جو مہنتی تھا آج بھی وہ بندہ ہیٹ ہوتا ہے جو مہنتی ہے تو امر ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتے کہ کامپٹیشن پہلے جو تھا وہ اتنا نہیں تھا اب بہت زیادہ ہے نہیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ پہلے بھی بہت سارے ہیروز تھے اگر میں بات کروں بہت سارے ایکٹرز تھے جو ایکٹنگ کرنا چاہتے تھے ان میں سے کسی کسی کو مواقع ملتا تھا کہ وہ پی ٹی وی پر آکے پر فارم کرتے تھے یا وہ سٹار بنگتے تھے اسی طریقے سے آج بھی ہے بس ہم نے تھوڑا سا کیا یہ ہے کہ اپنے جو لیول ہے اس کو تھوڑا سا گرا دیا ہم سوشل میڈیا کے سٹارز کو سٹارز سمجھنے لگے ہیں اور جو ہمارے آکٹرز ہیں جو پروپر آکٹنگ کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں سے کر رہے ہیں وہ سٹارز کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے ان کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ اس وقت کا تقاضہ ہے یہ اس وقت کا تقاضہ ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ وہ اس وقت کا تقاضہ ہے بٹ آپ نے جو سٹرگل کی ہے جو آپ کی سینئورٹی ہے جو آپ نے پوری محنت سے پندرہ بیس سال گزارے ہیں اس کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا وہ لائکیں نہیں لیں وہ لائکیں نہیں لیں فالوورز نہیں لیں وہ لائکیں نہیں لیں وہ فالوورز نہیں لیں بٹ جو سوشل میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں وہ شاید ایز ایکٹر میں نہیں کر پاؤں گا مسئلن کیا ہے ایک چیز باتو پھر امنا مان پہ جائیں ہاں جیسے ٹک ٹک کی ویڈیوز ہیں میں نہیں بنا پاؤں گا جس طریقے کی ویڈیوز بنتی ہیں میں نہیں کر پاؤں گا میں اکثر ہوں نے کوشش کیا ہے نہیں میں نے کوشش بھی نہیں کیا میں نے ایک ادفہ کیا ہوگی میں نے ایک ادفہ کیا ہوگی سچ بتا نہیں سیریسلی ایک میرا دوست ہے وہ بھی پروڈیسر ہوتا تھا جی ہوگی اس نے ایک ادفہ بیٹھ کے میرے ساتھ اپنی اکاؤنٹ کے لیے میرے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی کوئی بیٹھ کے تو وہ بھی ہم نے کہا تھا کہ جی لوگوں کی شادی ہیں اور یہ سردیاں آرہی ہیں لوگوں کی شادی ہیں اور یہ ہمیں نزلہ ہوگا زکھام ہوگا پس یہ والی ویڈیو بنایا ہے اچھا لومان آپ کو چاہش کر رہے تھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی جس کو عزت خدا دے رہا ہے آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو ماننے والی بات نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سب سے پہلے چلے جائیں تو ریڈیو تھا ریڈیو کے بعد نیوز پیپر آیا نیوز پیپر کے بعد ٹی وی آیا ٹی وی کے بعد سوشل میڈیا آیا تو یہ تو چینجز آتی رہی ہیں تو اس سے کیا فرق بڑتا ہے ہم جب آئے ٹی وی پہ تو ریڈیو والوں کا کام ہو گیا ہمیں کہتے تھے نئی بات ہے آواز نہیں یہ نہیں ہے تو یہ تو وقت دور چینج ہوئا ہے اچھا آپ لوگا ایک بات بتاؤں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ہیٹ ڈراما جو تھا یہ زندگی ہے اس میں لانے والے مجھے یہ شخص سے سعودھ بھائی جویری اپی سے ملانے والے تو یہ مجھے کئی سینئر ہیں بہت زیادہ سینئر ہیں تو اب وہ جو ہے نا ایسا بات نہیں ہے کہ ان کو میں کچھ تو کہہ رہا ہوں سب سے یہ ہے بھی اس وقت ہم گھتو کر رہے دسگری کرنے کا اگری اگری کہ وہ ایسیو نہیں ہے we are just discussing it میرا جو point of view وہ یہ ہے کہ ایک ایک اکٹر میں جو بات کر رہا ہوں for example میں سیٹ پہ جاتا ہوں اور ایک نیا ٹکٹاکر سیٹ پہ آتا ہے ٹھیک اللہ پاک نے اسے عزت دیا اس میں میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی کمی ہے یا کچھ ہے میں بھی اس کو عزت دے رہا ہوں کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دیا آپ اس کے ٹانٹرمز پورے اٹھا رہے ہیں اس کی ٹریولنگ کا خرچہ آپ پورا اٹھا رہے ہیں اس کی ٹیم کا خرچہ آپ پورا اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آرہا ہے اپنے من مانے پیسوں میں آرہا ہے اپنے من مانے ٹائم پہ آکے شوٹ کرتا ہے اور ایک اکٹر جو آپ کو بالکل تورچر نہیں کرتا ہے اور بالکل صحیح طریقے سے آپ کے ٹائم پہ پہنچتا ہے اور وہ پہنچتا ہے آپ اس کو ڈیگریٹ کرتے ہیں اور اس کو اپگریٹ کر رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہے میں نے ٹکٹکرز کا کام نہیں کیا یہ میں ان سیٹس کی بات کر رہا ہوں جن سیٹس میں یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے اگر ٹکٹکرز بھی کر رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ یہ دیکورمز ہیں یہ دیکورمز ہیں آپ اس کو فالو کریں اچھا یہ بھی ہوتا ہے اسی لئے بجائے دو گھنٹے پہلے آگیا تو باہر لوگ سوکی کی کرا بھاتا ہے ہم اس پکڑ پہلے پیچھے کرتے ہیں مجھے جانے کو سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آنا بھی پڑتا ہے یہ کس ٹالنٹ ہے جن لوگوں میں وہ آنے بھی آرہے ہیں کچھ اچھا کٹ مانگ ہے نور اچھا کٹ مانگ ہے انسان میں پہلے سارے ایسی لوگ کا آجام ہے لیکن اعتنا علیہ وسلم نے احترام کیا اور میرے ساتھی کریں لیکن اس کے لئے قدران کیا کہ ان کے لئے بہت موسیقا ہے اس نے اس کا امریک تکوں اور اس کا امریک چیز نہیں ہے تو اس میں بہت اچھا کام کی ہو رہا ہے ہر اچھو میڈیا آپ کے اب دیکھیں ہو تک کیا ہے میں کسی برینڈ پر پاس گیا ہے کسی اچھا کیا ہے کہ میں درست اپنے درمیشن کیا ہے میں درمیشن کیا ہے میں درمیشن کیا ہے یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں ہاں میں جانتا ہوں میں آپ کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں انسٹا پر ایکاونٹ کتنا فالورز ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے گا آپ کے صرف دو ڈھائیسوں کے فالورز ہیں بس نہیں ہم آپ کو ڈریس نہیں دے پائیں گے ارے بھائی کیوں نہیں دے پائیں گے آرٹس ہے ہم کام کر رہے ہیں اور اچھے چینل کیلئے آپ سے ڈریسز مانگ رہے ہیں نہیں وہ آپ کے ملین فالورز نہیں ہیں نومان یہ ملین فالور کا ملین فالور کمپلیکس یہ ہمارے انڈسٹری میں ہے ویسے باقے کمپلیکس کی بات نہیں ہے میں اگر کسی چیز پر انویسٹ کر رہا ہوں یا میرا برینڈ ہے میں کوشش کروں گا ایسی جگہ پہ جائے جو زیادہ مارکٹ میں لوگ دیکھ سکیں تو ان کے لئے سب سے اچھے اپریچونٹیز دیکھتے ہیں کہ وہ والے آپشنز ہمیں مل جائیں جو زیادہ جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں کیونکہ آج کل بچہ بھی میری بیٹی چھوٹی سی اس کو انٹرٹینمنٹ کے لئے موبائل چاہیے اور میں اس کو ایک اپلیکیشن لگا دیتا ہوں وہ ویڈیو یوں یوں سوچ کرتی رہتی ہے وہ انٹرٹین ہوتی رہتی ہے تو اس طرح بچے بھی آج کل یہی ٹریننگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے صرف اس پہ آپ کا ویو مل جاتا ہے مطلب اس کو کلک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح کی پبلیسیٹی آسانی ہو جاتی ہے تو جو برینڈ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کے پاس جو ہے ملین کے فالورز ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے جو پیسہ لگا رہا ہے چیز دے رہا ہے اس کی مرضی اس میں کیا ہے یہ زرہ کچھ اس سین کے طرف درہ دیکھو درہ کامرا 3 یہ کلوز اپ بنایا یہ دکھا اچھا اس کی کیا سٹوری ہے کیا کہ یہ میری بیسکلی وائف پہنتی تھی تو میں نے جو ہے دوسرا سٹائل میں نے جب یہ سٹائل فیشن شروع کیا تو انہوں نے وائف نے کہا کہ یہ پہنا کریں تو انہوں نے بڑا سا ڈائمنڈ دیا تھا میں وہ پہنتا تھا وہ میں نے گھما دیا شروع میں گھما دیا نیا نیا تھا عادت ہی نہیں تھی اب کسی سین کیلئے انہوں نے اتار نہیں اتار کے ٹیشو پیبر میں رکھا اور کہیں رکھ دیا اور ٹیشو پیبر میں پھینگ دیا پھر انہوں نے چھوٹا والا دیا چھوٹا والا دیا چھوٹا والا دیا لیکن یہ ہے کہ سٹائل ہے فاشن ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا ادر سے جو لائٹ پڑھ رہی ہے تو وہ بلکل ایسے صحیح لشکارے ہیں آسما تمہارے پیسے حصول ہو گئے حصول ہو گئے لیکن اب یہ بھی پتا چلا کہ چھوٹا جو ڈائمنڈ ہے وہ گھمنے کا دکھ بھی کام ہوتا ہے لشکارے بھی زیادہ ہوتا ہے اچھا جی اب کچھ کہانی اس سے ہٹ کے کام کیسا ہو رہا ہے جنرلی جو میں ابتدائی میں بات کر رہا تھا کہ میرا خیال میں جو اس وقت جو ہمارے جو پیشن سے جو آپ لوگ آپ لوگ کی جنرلیشن کام کر رہی ہے اور جتنا اچھا کام کر رہی ہے پھر وہی بات ہے پرالے وقتوں سے کمپیرزن نہیں کر رہا جائے وہ اس وقت کی ریالیٹی تھی تو یہ جو سارے کام کا مزہ ہے پیشن ہے ایک چیز کا گلہ اکسر کرتے ہیں لوگ اس صوفے پہ آکے میں اچھکے میرے ساتھ اور وہ ہے سکرپٹ کہ کہانی کمزور ہے باقی ٹیکنالوجی ہماری واوا ہو گئی ہے ایکٹرز ہمارے بہت ودیاں ہیں لیکن کہانی بڑی بھی آپ دور کیسے کہا رہے ہیں لیکن ڈرامے میں تو ابھی بھی سکرپٹس ہمارے بہت اچھی ہیں فلمز میں اگر آپ کہیں تو اس میں لکھا بہت اچھا ہوتا ہے وہ پورٹری نہیں کر پاتے ہیں سکرین پہ نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے فلم کی سٹوری اچھی نہیں تھی وہ پروبلمز کچھ اور ہوتی ہیں وہ شوٹ ویسا نہیں کر پاتے جیسے رائٹر نے لکھا ہوتا کیونکہ ہمارے فلم میکر بہت کام ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں باقی جو ہیں وہ کرتو دیتے ہیں کیونکہ پہلی فلم ان کی ریکارڈ میں آ جائی ہے لیکن وہ چیز کاری نہیں پاتے پہلے تو فلم دکھائی نہیں پاتے وہ لگتے ہی نہیں فلم کیونکہ اس کی سکرین کالیٹی بانتی ہے میں اگر فلم دیکھتا تو مجھے جو کرسٹل کالیٹی کی سکرین ہونی چاہیے تو میں فلم مانوں گا سب سے پہلے تو میرے ساتھ پرابلم یہ ہے اس کے بعد میں کانٹینڈ اس کی بات کروں گا ہماری سکرین ہی جو ہوتی ہے ڈرامے والی تو کیسے فلم مانیں گے اور کام کی جانتاک بات ہے کام آپ جانتے ہیں کہ کوویٹ کے بعد ویسے کام ہو گیا پھر بیچ میں جو ٹیکس وغیرہ لگے تو پروڈیسر نے کام بہت کم کر دیا تھا تو اب یہ ہے کہ کام کم ہوتا ہے لیکن کالیٹی تو ابھی بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے جیسے میں ابھی ایک ڈراما کرنا ہوں ہمارے بڑے سینئر ڈیریکٹر پروڈیسر ہیں بابر جاوید کا وہ دن میں سینس اچھے خاصے کرواتے ہیں لیکن کالیٹی میں مبال نہیں کرتے اس کے بعد بہت زبردست کالیٹی ہے اس کا کبارے کام بہت زبردست کالیٹی ہے تو اسکرپ کے مطابق مطابق جو سین کی ریکوائرمنٹ ہے ایک دن میں اگر انتے سارے سینس کرنے تو اگر ایک لوکیشن دور ہے تو اس کے لیہا سے سٹوری کی ڈیمانڈ تو وہیں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہم آرٹیسٹوں میں ایک پروبلم ہو گئی ہے ہم سین پڑھتے ہی نہیں ہے ہاں بھائج بتاؤ یہ سین ہے کپڑے نکالو لیکن سٹوری تو پڑھتے ہوں گے امیر آپ سٹوری آپ جب کسی ڈرامے میں آنا چاہتے ہیں اس کو ویل کرنا چاہتے ہیں تو کیا سٹوری میں آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھنا اس میں کچھ نہیں ہے ایک تو اپنے آپ کریکٹر دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کریکٹر کی طرح ہے کیا ہے اس میں ایکٹنگ مارجن ہے دوسرا آپ سکرپ آج کل تو ہوجی گیا کہ سکرپ بھجوا دیں سکرپ پڑھ لیتے ہیں آپ فون کریں پروڈیسر کو جو سکرپ بھیجا ہے ہاں دو سال پہلے سیم کیا تھا یہ بھی ہو رہا ہے آبید علی صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے آبید علی صاحب کے ساتھ میں ایک سیریل کر رہا اور وہ بڑے چینل کے لیے سیریل کر رہے تھے لاست سیریل تھا میرا ان کے ساتھ ہم بیٹھے میں تو آبی صاحب نے کہا امیر تجھے پتا یہ سکرپ میں تین سال پہلے کر چکا ہوں فلانا چینل کے لیے سیم کہانی کہتے ہیں اگزیکلی ورڈز بھی ہو لیکن ایسی چیز تو پٹ چاتی ہوگی نہیں پٹتی سر پتہ نہیں چلتا اتنے چینلز ہیں کیا آپ سارے چینلز کو فالو کرتے ہیں آپ کرتے ہیں سارے چینلز کو کوئی نہیں کرتے ایک فلانا چینل پہ چلا اور دوسرا ڈمکانا چینل پہ چلا اور دونوں تین سال کے گیپ سے چلے تو کسی کو وہ یاد نہیں رہتی میں نے کیا ہے ابھی میں نے recently ایک بڑے چینل کے لیے میں نے کام کیا اس کا ایک سکرپ کیا میں نے سارے چیزیں کی تین مہینے کے بعد میرے پاہ کال آتی ہے کہ جے جے کریکٹر ہے میں نے کہا یہ تو ایکزیکلی میں نے کیا ہے فلانا رائٹر تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا میں وہی رائٹر بات کر رہا میں نے کہا جی کہتے ہیں اس میں بھی وہ ٹریک ڈال دیا ہے کہانیاں کہ کہانیاں اتنی سمیلر ہیں کہ اداکار کو بھی لگ رہا ہوتا کہ یہ کام میں پہلے کہتے ہیں نہیں لیکے جو آدینس ہے پھر سیمی رائٹر آئے ہیں سر یہ تو ایکسپیڈینس کر کے باتے ہیں وہ فرمولا چل رہا ہے سر وہ فرمولا چل رہا ہے آپ کا کچھ اپیمین میں لے رہا ہے ایک ہی طرح کی سٹوری کہ دو بیویاں ہوں گی اسی طرح کی زیادہ تا کونٹنٹ چل رہا تھا موسٹلی یہ چل رہا تھا اب اب سٹوری زیادہ آنے لگی جو مجھے سکرین پہ بھی میں دیکھتا ہوں تو نئے نئے ٹاپکز آ رہے ہیں کوئی جن پہ بنا رہا ہے یا کبھی کسی ٹاپک پہ بن رہی ہے تو وہ بڑے مزے کی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں ابھی جو دراما کروں اس میں سب سے مزے کی چیز میں نے دیکھی آج تک میں نے نہیں دیکھی ساس بھی لڑا کا بہو بھی لڑا کا اس کی ماں بھی لڑا کا سب ٹکا ٹکا جواب دینے والی آج تک میں نے ایسا سکرپٹ آج تک نہیں کیا تھا ورنہ ساس بچاری سے ہو جاتی تھی یا بہو بچاری کوئی ایک تھا جو کہ ہاں تو پٹاک 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 میں نے کہا یہ ہم کو یہ ہی چاہی ہے ایک فرمولا ہے جو میں نے لانگ ٹائم بیک میں سمجھے کہ ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ ایک کمبائنڈ پروڈکشن میں دراما کر رہا تھا تو ان کا ایک فرمولا ہم نے سیکھا تھا وہ فرمولا یہ تھا کہ اگر آپ مور دن ہنڈر اپیسوٹس کا صوب کر رہے ہیں تو ایڈ 2 اور 3 رائٹرز ان اٹھ 25 اپیسوٹس ایک رائٹر لکھے 25 ایک لکھے 25 ایک لکھے سکرین پلے ایک ہی آئے گا سنوپسز ایک ہی آئیں گے اس کے اقارڈنگلی جو ڈیالوگ لکھنے ہیں یا جو سٹوری اسٹابلش کرنی ہے وہ ڈیفرنٹ رائٹرز کریں وہ کمپیٹیشن میں آپ کو جملے بھی اچھے ملتے ہیں اس کمپیٹیشن میں فلیور بڑا چاہتا ہے فلیور ویرائیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اب ہم پی ٹی بی کیلئے ایک پلے کر رہے ہیں اس میں ہمارے دو رائٹرز ہیں اور ہمیں دونوں کا سکرپ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ دیکھیں اس رائٹر کا یہ فلیور ہے اچھا اور وہ کمپیٹیشن بھی دونوں کا آؤپس ہوئے ہیں اچھا دونوں میں سے ایک کھٹا لکھتا اور ایک میٹھا دونوں کھٹا لکھتے ہیں ہم چوٹا سیک بریک لیں گے اومیر اور نومان ہمارے ساتھ موجود ہیں گفشپ کے سلسلہ جاری ہے رہیے میرے اور سبین کے ساتھ موسیقی نومان اور اومیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے مزے کہ گفشپ لگ رہی ہے دونوں کی اپس میں ہی اتنی گفشپ لگ رہی ہے تو ہمارے دل کے لئے چلو چاٹا بھائے بھائے آپ ہم اپس میں پروگرام کرو اچھا نومان گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے کوئی آپ بتا رہے تھے ہمیں پہلے کہ کوئی ریپ شاپ بھی لکھتے ہیں آپ ریپ شاپ بھی کرتے ہیں لکھتے نہیں ہوں لیکن میں کر رہا ہوں یہ کیا سٹوڈی ہے انشاءاللہ جلد ہی آجائے گا ڈب ہو چکا ہے بس وہ شویب اکتر جو ہمارے لیجنڈ ہے پاکستان کی ان کو چھوٹا سا نظرانہ توفہ ہے اور موسیق ڈیریکٹر کی طرف سے تو ابھی یہ جب فائنل ہو جائے گا تو شویب بھائی کے پاس جاؤں گا اور شویب بھائی کو سناوں گا اگر ان کو پسند آتا ہے تو انشاءاللہ آگے چلیں گے ویڈیو بنائیں گے شویب بھائی اگر اس میں آئیں گے کوئی جملہ کوئی نام کوئی کوئی بہت ساری چیزیں جو میں نے بھی ہائٹ کی ہیں اگر اس کو پر مارکٹنگ کے ساتھ لے لیکن پہلے جس بندے بے بنایا ہے اس کو پسند آجائے اگر وہ گرین سگنل دیں تو پھر اب ہم نے تو فائن پیش کر رہے ہیں اگر ان کو فائن سامج میں نہیں آیا تو پھر خلط ہو جائے ایک لائن بھی نہیں بتا رہے ہیں ابھی کچھ رہے ہیں کہ اس لائن کو چوری کر کے سبین کو پہلے وہ تو سبین نے مجھے سبین ہر جگہ بیٹھ کے اسے لائن پڑی ہو اگر میرا راب سونگ آرہ ہے اور میرا راب سونگ آرہ ہے متر لائن پہلے مجھے ایرے اکی مجھے 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 ایرے مجھے 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 موسیق بھیجا ہوا ہے اسکرپٹ آئی ویس کو پروپر بولنا کبھی موسیق چل رہا ہوتا تھا میں کہتا ہوں یہ غلط ہو گیا پھر اورجنال جو دیریکٹر نے اپنی آواز میں ریکار کر کے بھیجا ہے وہ سنتا ہوں تو اس سے جا کے پتا چلتا کہ یہ صورتحال ہے مشکل ہو رہا ہے جب میں شروع میں بیٹھا تھا اس پر کام کرنا لیکن پھر اس کو روز پریکٹیز روز پریکٹیز پھر جا کے جب موسیق دیریکٹر نے اس کو ریکارڈ کیا تو ایڈٹ میں سمال لیا انٹریسٹنگ اچھے امیر کمرشلز کی ایڈورٹائزنگ دنیا کی بات کرتے ہیں اس کا اپنا ہی سین ہے بالکل نہیں اس کا اپنا ہی چسکا ہے ڈرامے کے تو پتا ہوتا ہے کہ آج آٹھ بچ کے پانچ منٹ پر فلان چینل پر آئے گا آج دس پر فلان چینل پر آئے گا ایڈ کمرشل تو کسی وقت کہیں بھی چل گیا اب یہ بتائیں آپ نے ماشاءاللہ بے شمار ماشاءاللہ بے شمار سے زیادہ کمرشل بے شمار سے زیادہ کمرشل ماشاءاللہ سے انترنیشنل کی میں نے دبائی میں امرتز کیلی پوری کیا بہت سارپ بینکس کے کمرشل بہت سارپ بینکس کیلی پر اس کے لئے بات کیا کہ یہ ایسا ہے الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو فلم سٹارز اور دوسرے جو اورپین بیل بورڈ نظر ہیں 2010 till 2018 میرے billboards لگے رہے ہیں اور کسی نہ کسی product کے الحمدللہ لگے رہے ہیں اور پورے UAE میں لگے رہے ہیں میں نے towers تھے وہاں پہ 8 towers تھے ان کے جن کا میں نے 7 سارے commercial shoot کر لیا تھے ہم نے 8 وہ ہر air ایک commercial اور ایک tower launch کرتے تھے وہ ہم کر کے آئے تھے تو ان کے billboards لگے رہے ہیں پھر میں نے banks کی کیے تھے وہ الحمدللہ جا کے 2-3 دفعہ اور گیا پھر banks کیا تھے اس کی کیا وجہ ہے مطلب مطلب امیر کا چہرہ ایسا ہے جو شیمپو میں بھی چل جاتا ہے سر پوسیبیلٹی ہے سر پوسیبیلٹی ہے ہو سکتے ایک انہوں نے اس کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا صحیح بات لیکن ماشاءاللہ مطلب ایک اب آپ ذرا کٹ کریں جی اب آپ دیکھیں جی اس چہرے کو کہ اس میں آپ کو ایک پڑا لکھا bank executive نظر آ رہے ہیں ایک مایوس آشک بھی نظر آ رہے ہیں مایوس آشک آپ اپنے ایس professور о táργ이나 بزنس tycoon آپ اپنے اپنے پڑا تھ میں وہ پہنے پہنے پڑے ہو Fall ماشاءاللہ آپ اپنے پہنے پڑے ہیں کیانے؟ ہم کیا ہے ہےame صحیح موز بے بھی بائی ہے سمجھ بیان آسکار ناکام آشک ناکام آشک ملوے این بان دلس ہے ایہا اچھا جی ایک نوامل مذارب پرماز کریں کیاوں نے یہاں؟ یہ لڑکی کو دکھائیں وہ اسے لڑکی کو بناوا جب میں دبائی تھا تو دبائی میں ایک برینڈ جنام اس کا یاد نہیں ہے لیکن ان کا دائمنڈ کا ہی موضوع ہے اچھا نہیں یہاں اگر اس برینڈ کی کمرشل دیکھتا تھا کہ یہ کمرشل کرنا ہے لیکن اس پر لڑکیاں آتی تھی لیکن وہ کمال کی برینڈ یہ دوماان کے پائنٹ بالکل ٹھیک ہے دائمنڈ آپ نے پہنے میں دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور کمیرے میں دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت دائمنڈ والی دوشیزہ چلتی ہے آمیر چک کر سین ہے باجی کا اس کا مطلب نہیں یہ ساری ساراپ کے ساتھ کھیلے میں اس لیے کھیلے کے کہا جاتا ہے کہ درامے میں دائلوگز کے ساتھ ایکش کر لینا قدرے مشکل ہوتا ہے آسان ہوتا ہے لیکن ستل امیج پہ بل بورز شوٹ کرانے میں وہ پورے پرسنیلٹی ایک دیکھتا ہے ستل شوٹ بہت مشکل ہے ستل شوٹ بہت دفیکل مطلب ہمیں نے ایکسپریشن چینج کرنے کے عادتا تھا اب وہاں پر وہ تھوڑی دیر تو ایک ایکسپریشن دے کر رکھو مجھ سے شوٹ نہیں ہوتا ستل شوٹ مجھ سے نہیں ہوتا آج بھی نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا میرے میں میرے خیلے امتحان میں ہمیں نومان کو بھی ڈال لیکن لیکن اس کا مزا الگ ہے اس کا مزا الگ ہے بہت بہت بڑا شامپو کے برینڈ اس کا کمرشل تھا تو میں اسلام آباد سے کراچی آیا ساکر بھلک ہی ساکر بھلک مجھцевになکتا ہے اور اس پورے اوپ بھول میں اس کا بتاؤں دبائی میں مطرة Gru thrust جتنے بھی کمرشل کیوں میں نے پندرہ مو جارہی کریب دوائی میں کمرشل کیوں میں ہوتا یہ تھا کہ میں جب سیٹ پہ پہنچتا تھا لائٹ کامرا ہے disks کہنے الانسر ہر چیز ریدی ہوتی تھی میں نے صرف جاکہ کے making up کر کے وہاں کھڑے ہوگا کر shameful کریں دونپ تک میں بیٹھتا تو شاہِنی بیٹھو جب ہونں گا موسیقی 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 ہاں ٹھیک ہے یہ لڑکی سے نمبر ماغ رہا ہے صحیح یہ بی بی کی طرف دیکھ کے جو آتی ہے وہ والا آنا چاہیے پریشان ہوگا ہے یہ آیا ہے واہ واہ اچھا جی سبین آپ کی سیچویشن آپ کو بک کسی کمرشل کی پروڈکٹ والی سیچویشن بتاو بتاو جیسے ان کو بینکر جیسے میں میرا دیکھا ہوگا ایک کمرشل ڈاکٹر بنجا ڈاکٹر 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 واحد یہ کریکٹر جو میرا آشتگ نہیں کیا کسی کسی میکپ پروڈکٹ کو آپ نے پروڈ کرنا ہے کوئی میکپ کی ایڈوٹ لڑکا میکپ پروڈکٹ کو لڑکا میکپ آپ نے بھی کیا شیمپو کر سکتے ہیں شیمپو شیمپو نہیں شیمپو شیمپ میکپ میکپ کوئی شیمپو کوئی چند دنوں میں ہو جائیں آپ گوری گوری ٹاکٹر میری سچویشن یہ ہے میری سچویشن یہ ہے کہ کوئی خاد کا ایڈ ہے اور یہ کسان بڑا خوش ہے فاصل کو دے صرف چار کیا ہمیں ہمیں نے کافی کیا ہمیں باہو 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 میرے خیال میں آپ کے بعد نمبر ان کا زیادہ ایڈ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایڈ سے ملیں گے بہو بہت مزایا امیر اور نوان ہماری کپے تو ایسی چل رہی ہیں کہ چلتی ہی رہیں گی ہمیں بہت مزایا ہمیں بہت مزایا ہمیں بہت مزایا بہت مزایا اور آپ دونوں اسی طرح خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کے پروفیشن اور کچھ ہے دکھ ہی لگ رہا تھا دکھ نہیں ہے دکھ الحمدلللہ مجھے کسی بات کرنے شکریہ 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 اور ریپ سانگ کا انبزار رہے گا انشاءاللہ دعا گی جیگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لیں گے جناب آپ سے اجازت خیرہ سبین بلکل جی بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ موسیقی جد موسیقی موسیقى موسیقی موسیقی